بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیلپ ایڈوکیٹ میاں صدیہ باستیوکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل ڈیلی لائپوائنٹ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ فیڈرل شریعت کوٹ وفا کی شریعت عدالت جو ہے اسلام آباد اس کا ایک فیصلہ ہے فیملی لاؤس کے متعلق جس میں اس فیام میں یہ بات کی جارہی ہے کہ جو تنسیخ نکاح کا قانون ہے اس کو منصوب کر دیا گیا ہے تنسیخ نکاح کے حوالے سے اس طرح کی یہ پرویین ہے فلان چیز کو ختم کر دیا گیا ہے تنسیخ نکاح کے اب دعویٰ جاتے نہیں ہوں گے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ گردش میں ہیں ٹھیک ہے زبان سے دیام ہیں اس فیصلے کو میں آپ کو بتاؤ گا کہ اس فیصلے میں ایکچل کس چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جو تنسیخ نکاح کے حوالے سے قوا نہیں ہے اس کی کونسی شکور کس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو فیصلہ یہ جیوری پر مستمیل ہے تین ججز ہیں انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے جناب جسٹس محمد نور مسکانزی صاحب ہے یہ چیف جسٹس ہیں فیڈرل شیئیت کورٹ کے اس کے بعد جناب جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور صاحب ہیں یہ ججز ہیں اور جناب جسٹس خادم حسین ایم شیخ صاحب ہیں ان کے پاس یہ معاملہ آتا ہے اور انہوں نے سترہ فروری دوہزار بائیس کو یہ ججمنٹ جو ہے وہ دیئے اس میں جو پاکستان ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے جو سیکشن ٹین میں جو 2015 میں امنٹمنٹ آئی تھی اور اس میں جو سیکشن ٹین اس کا سب سیکشن فائیو اور سکس ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے فائیو اور سکس ایڈ کیا گیا فائیو اور سکس یہ یہ کیا بیسیکل تو ہم اس کو سمجھتے آنا ہے اب جو سب سیکشن فائیو ہے اس میں یہ کہ اگر دعویٰ تنسیق ان کا عدالت کے سامنے چاہ رہا اور اس میں جو مسالت ہے وہ نکام ہو جاتی ہے تو عدالت فوراں جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ دعویٰ تنسیق ان کا دیگری پاس کر دے گی اور اگر اگر دعویٰ ہے ٹھیک ہے تو جو وائف ہے اس کو 50% تک واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر پرومٹ دعویٰ ہے تو پھر اس کو 25% تک جو ہے وہ اپنا حق میں جو دعویٰ ہے وہ خامد کو واپس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو سب سیکشن سیکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیزولوشن او میریج کی ڈکری ہے اس میں جو فیملی کوٹ ہے وہ ہسپن کو ڈریکٹ کرے گی اس کو ڈریکشن دے گی اس کو کہے گی کہ آپ جو ڈیف اور ڈاور کی اماؤنٹ رہتی ہے اس کا کچھ حیثہ رہتا ہے یا سارا رہتا ہے وہ اپنی وائف کو پے کرے ان چیزوں کو اس کوڈ نے وہ نل اینڈ وائیڈ قرار دیا ہے کہ جو یہ پبندی ہے نا کہ لڑکی جب کھولا کے لیے کوٹ میں آئے گی تو وہ اپنا حاکم ایر 50% سے لے کر 25% تک واپس کرے گی یہ چیز غیر قانونی ہے یہ چیز غیر اسلامی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ایسی کوئی احادیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ جو دعویٰ دو تنسیخ انگاہ ہے یعنی کہ جو خلا کے معاملات ہیں ان پر جو عورت کے خلا کا حق ہے اس پر کسی قسم کی پبندی لگائی جائے ہاں وہ یہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اگر عورت جو ہے وہ خلا کا حق محض ناپسندیدگی کی بنیاد پر اور شوہر کے کسی قصور کے بغیر استعمال کرتی ہے تو پورا حق محر اسے واپس کرنا ہوگا یہ دو چیزیں ہیں ان دونوں کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 50% اور 25% والا یہ جو لازمی کر دیا گیا نا یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے اور اس میں جو انہوں نے ریفر کیا کہ وہ حضرت ثابت بن کیس کی بیویوں کے مقدمات کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بتائی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ جو پانچ اور چھے سب سیکشن ہے سیکشن ٹین کے یہ آج سے منسوک شدہ ہیں بہرحال ایک چیز ہے کہ اوپر جو ریکونسیلیشن جو مسالت والی لائن ہے اس حوالے سے انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ ہمیں مسالت پر جو ہے وہ اعتراض ہے مسالت پر اعتراض والی بات نہیں کرتے اس میں جو ذکر ہے نا وہ حاکمر کی واپسی کا اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ بلا باجہ حاکمر کی واپسی عورت سے واپس مانگنا حاکمر وہ غیر قانونی ہے وہ غیر اسلامی ہے وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صرف ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر عورت میز اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے یا مرد کے کسی بھی قصور کے بغیر اگر اس حق کو کھلا کیا کو استعمال کرتی ہے تو پھر اس حقمر واپس کرنا ہوگا بہرحال انہوں نے یہ پروپری فائیو اور سکس دونوں کو ہی انہوں نے جو ہے وہ نالینڈ وائیڈ قرار دے دیا یا تو اس کے جو پارس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ نالینڈ وائیڈ ہے بارل انہوں نے اسے سارا اس کو ڈنائی کر دیا یہ نالینڈ وائیڈ قرار دے دیا ہے ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہماری جو گورنمنٹ اف پاکستان ہے جو گورنمنٹ اف پنجاب ہے وہ اس حوالے سے جلد جلد کچھ معاملات کرے گے اور فیملی لوز میں اچھی سے اچھی جو جیجمنٹس ہیں اچھی سے اچھی سوری جو لوز ہیں ان کو کمپائل کر کے فار بیٹرمنٹ آف جسٹس فار سپیڈی جسٹس جو ہے وہ مطارف کروائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دی اللہ حافظ